آپ کو بتاتے کی ایک اور جہاں اترکن سرکار باگوانی کو بڑھاوا دینے کے ادیشے سے باگوانی پر کروڑوں روپے خرج کر رہی ہے وہیں دوسری اور تحصیل وکاس نگر قریت میں لگاتار ہرے بھرے آم کے پیڑوں کے کٹنے کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں آج کا تازہ معاملہ ڈھکانی وارڈ نمبر پندرہ کا ہرے پیڑوں کے کٹنے کا معاملہ سامنے آیا وہیں دوسری اور تین مہا پرانی سوکے پیڑوں کی انمتی کے آڑ میں آج ہرے بھرے آم کے پیڑوں پر کلھاڑی چلا ڈالی ہر بار کی طرح اس بار بھی میڈیا کے دورہ ادیان ویبھاگ کو سجنا دی گئی تو ادیان ویبھاگ موقع پر پہنچا جس کے بعد ادیان ویبھاگ کے سجل دل پروباری ڈاکٹر ویت پرکاش کھروال نے میڈیا کجمیوں سے باچید کرتے ہوئے کا پانچ سوکے پیڑ انمتی لینے کے سمیں درشائے گئے تھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پیڑوں کا جھکاو آواز کی طرف ہے جس کارن پانچ آم کے پیڑوں کی کاٹنے کی انمتی دی گئی لیکن موقع پر دیکھا گیا کاٹے گئے آم کے آس پاس کوئی بھی آوازی مکان نہیں ہے نہ ہی پیڑ سوکے ہیں موقع پر ہرے بھرے پیڑوں پر آری چلائی جا رہی تھی ایسے میں آپ نازل آ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سوامی دھیرے دھیرے پاگوانی کے سفایہ کرنے کا آکان کر رہے ہیں جس کے بعد کرشی بھومی پر روٹنگ کر اونچے داموں میں بیشنے کا آکان کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر پچھادون کھیتر میں سمدیت سبید ویبھاگ دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں کچھ مہینے پہلے بھی اس باگ سے ہرے بھرے آم کے پیڑ کاٹے دیئے گئے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آکھر سمدیت ویبھاگ ہرے بھرے آم کے پیڑوں کو کاٹنے سے بچا پائے گا یا نہیں یہ سلسلہ یوں ہی زالی رہے گا اکان سمجھا کے لیے گاسنگر سے رودر بھاہدو اتھاپا کے ریپورٹ